بیارے بہن بھائیو خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت نگبانی کرتا ہے ہمیں سنبھالتا ہے اور ہر طرح کی دکھ تکلیف سے بچاتا ہے ہماری آس امید اسی پر ہے کیونکہ وہی ساری جگہ سنبھالنے والا ہے وہی سب کی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اسی کا سایہ ہم سب پر رہتا ہے اور ہم اسی پر آس رکھتے ہیں تو زبور بسٹ گاتے ہوئے ہم اسی بات کا اظہار کرتے ہیں خدا من نوڈ ایک دی رہے خدا من نوڈ ایک دی رہے آرام نال میری جان خدا من نوڈ ایک دی رہے آرام نال میری جان وہ میری جان داکیلا ہے وہ میری جان داکیلا ہے نجاتے پا ناغا سو بیتے اپنی جگہ تو ناکہ دیٹا لانگا سو بیتے اپنی جگہ تو ناکہ دیٹا لانگا خدا دنوں کو بھی ایک دین ہے آرام ناکہ میری جگہ خدا تھی میری ہے نجات خدا تھی میری ہے نجات اے اوستی میری شان خدا بند میری پنا ہے زور میرے دیچرکان خدا بند میری پنا ہے زور میرے دیچرکان خدا بند نوں کوٹی پیر ہے آرام ناکہ میری جگہ آسو دے او تے رکھو سب آسو دے او تے رکھو سب اے امتو سہدا لکاؤے دے اگے دل پہ ہو ہے خدا لکاؤے دے اگے دل پہ ہو ہے خدا خدا و جنوں بھی ایک دیل ہے آرام نر میری جان کہ اوز تو میری ہے اے اوز بھی تو میری ہے چکا جی عزیزو ابھی ہم نے ضبور باسٹ گایا ہے جو خدا نے اپنے بندہ دعوت کی معرفت لکھوایا اور ہم جانتے ہیں کہ دعوت کو خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا اس کو بڑی عزت دی خامیوں کمزوریوں کے باوجود بھی اس کو پسند کیا اور وہی ضبور باسٹ کو لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے پانچویں آہ سے اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے وہی میرا اونچہ برج ہے مجھے جنبش نہ ہوگی میری نجات اور میری شوقت خدا کی طرف سے ہے خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے اے لوگوں ہر وقت اس پر توقع کرو اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو خدا ہماری پناہگاہ ہے خدا ہند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے عزیزوں جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ جانتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا ہی سب کی سنتا ہے اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول دیں اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں اپنی خامیاں کمزوریاں اس کے سامنے رکھیں خدا ہند سے کہیں کہ خدا ہند تو مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے لائق بنا لے تاکہ میں تیرا کہلاؤں تیرا ہو کر زندہ رہوں تیری خوبیاں میری زندگی میں لوگوں کو نظر آئیں خدا ہند تو میری مدد کر چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں خدا ہند کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے اس لیے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس پر آس لگائے رکھیں کہ میری دعا خدا کے حضور میں پہنچے گی اور وہ قبول کرے گا لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے تو عزیزو خدا ہند کے سامنے جھکے رہے تاکہ وہ وقت پر سر بلند کرے اور جسے وہ سر بلند کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اسے کوئی گراہ نہیں سکتا اور خدا ہی ہے جو ہمیں فتح بخشتا ہے غلبہ دیتا ہے خدا ہند اس کلام کے غسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت ملے تینکیو بیری مچ